اسلام علیکم یہ دیکھئے گا یہ جو ایک ابھی ڈیڈ باڈی یہاں پہ پڑی ہے ان کے گھر والے ان کو ریسیب کرنے کے لیے نہیں آرہے ہیں ٹھیک ہے ان کے گھر والے ان کو ریسیب کرنے کے لیے نہیں آرہے ہیں جس کی وجہ سے ابھی گورنمنٹ لیول پہ لوگوں کو بلایا گیا ہے دیکھیں ان کی وہ ڈریسنگ ہو رہی ہے ان کی پیکنگ ہو رہی ہے ایمبولنس آگی ہے جس میں ڈیڈ باڈی کو لے جایا جائے گا اور یہ کارپوریشن کے یا جو بھی جس طرح کا بھی عملہ جو ان کو ریکوائیڈ ہوتا ہے ای تنگ سو کارپوریشن کے ریلیٹیڈ ہی لوگ ہیں یا جو بھی ہیں یہ اب ان کی ڈریسنگ ہو رہی ہے ان کی پیکنگ کریں گے اس کے بعد یہ لوگ اس ڈیڈ باڈی کو اندر سے ریسیب کریں گے اور اپنے طور پہ اس کو قبرستان میں جا کے دفنا کے آئیں گے لوگوں کو تو پہلے سننے میں آتا تھا کہ اگلے جہان میں کہ ماں باپ اولاد کا جاننے میں نہیں بائے گا اور اولاد ماں باپ کے جاننے میں نہیں آئی گی اور بہن بائی کسی کے آپس میں مکتر نہیں بنیں گے لیکن اس ڈیڈ باڈی کو دیکھ کے یہ نصیت مل رہی ہے کہ یہ کام دنیا میں ہی چل پڑا ہے کہ اگر چاہے کوئی کتنا بھی پیارا ہو جب اپنی جان پر بنتی ہے تو کوئی کسی کا والی وارث نہیں بنتا ہے خدارہ اپنے آپ اس چیزوں کو دیکھیں اور دیکھ کے خود عبرت اس چیز سے لیں کہ یار ہم لوگوں نے مرنا ضرور ہے آنی تو ایک دن ہے ہی صحیح کسی نہ کسی طرح سے تو آئی جانی ہے لیکن اللہ تعالیٰ اپنی پناہ میں رکھے ایسی موت سے اللہ تعالیٰ پناہ دے لیکن ایسے رشتوں سے بھی پناہ دے جو مشکل وقت میں جب آپ کے آخری ٹائم پر بھی آپ کو ضرورت ہو لیکن وہ رشتے آپ کے پاس موجود نہ ہوں صرف اپنی جان کی حفاظت کے لیے ٹھیک ہے نا تو میں صرف اور صرف اس چیز کو آپ لوگوں کو دکھانے کا مقصد صرف یہی ہے کہ خود اس چیز کو دیکھیں اور اپنے جو اس کے کرونا کے حوالے سے احتیاط ہے وہ اپنی خود کریں کیونکہ یہ بیماری کوئی کسی بھی طرح سے دید لحاظ نہیں کر رہی ہے نہ شرم کر رہی ہے کسی کے ساتھ کوئی کسی بھی طرح سے یہ اس کے ساتھ ریعت برتنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ وہ اس کی عمر کیا ہے کیا نہیں ہے وہ پیشنٹ جو جو جس کو میں نے اٹیک کرنا ہے یا لگنا ہے اس کی عمر کیا ہے اس کی صحت کیا ہے وہ کیا ہے ماں باپ کا ایک ہے دو ہے چار ہے چھے ہیں وہ کچھ بھی نہیں دیکھ رہا ہے بھائی اور خدا رہا اپنے آپ کو اس چیز کو دیکھتے ہوئے اپنے آپ کو بچائیں اس سے اللہ سب کا حمی و ناصر ہو اللہ حافظ